یہ تاثر تو دنیا میں گیا آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جتوں سے حکومت لوگ سڑکوں پہ نکلے کا پولیس والوں کو مارا وردیاں پھار دی انہیں پاڑیوں سے نیچے پھیکا اور حکومت اس سے بلاک میں لو گئی یہ تاثر تو ابرانہ آپ اسے ڈینائی کرتے ہیں یہ تاثر ایک حد تک تو درست ہے کہ جنہوں نے لارنس نے اس کی ان کا تو چلیں دیکھیں جو قانون کا راستہ ہے یہ پھر نکلیں گے کسی اور ایشو پہ لیکن اب گزارش کیا ہے کہ آپ کو فرق کرنا ہے کہ جنمن عوامی ڈیمانڈز میں اور حکومت کو جرغمال بنانے کی قیمتیت میں یہ دو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں اگر یہ عوامی دباؤ جو ہے ایسے مطالبات لے کے نکلتا کہ جن کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو پھر ایک بالکل ڈیفرنٹ صورتی آتی ہے لیکن کشمیر چونکہ حساس خطہ ہے دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں فرق کیا ہے کہ یہ دونوں جو تھے نا جو معاملات جن کے لیے میں بے ہر شکر گزاروں فیڈل گورنمنٹ کا سٹیک ورڈرز کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی چیف کا صدر پاکستان کا یہ پیسے تو انہوں نے دی وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے تو جتے بیٹھے لیاتے یا وہ کوئی یہاں پہ لائن آرڈر سیچویشن ڈیری ریٹ ہوتی اب گورنمنٹ آپ ازار کشمیر سے مطلق یہ دونوں ڈیمانڈز نہیں تھی اچھا پھر میری حکومت کی نکامی تو اس وقت ہوتی کہ جب وہ نکلتے ساتھ ہی یہ کہتے کہ جی ہم حکومت کی بیٹھ گورننس آجی حکومت جو اے بہت نکام ہو چکی ہے جی وزیر آدم اس کی قومت ستیفہ دے آپ نے آسا مطالبہ تو نا نہیں سنا انفرشنیٹلی انہوں نے خوش گوار باقیہ ہوا اس طرح کی گفتگو تو کسی نے جنازوں پر بینی کی کیونکہ لوگ بہت شعور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر نے آخری حد تک کوشش کی کہ معاملات کو بروقت دیکھ دیا جائے موسیقی